جی ناظرین اب ہم جا رہے ہیں شوٹ کے لیے سب سے پہلے ہم نے شوٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم ہی ونڈ پہ جائیں گے ابھی یہ یونیورسٹی روڈ پہ ہی ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہم نے آئی تنک جانا ہے گورنر آس تو دیکھیں پھر جا کی کیا ہوتا ہے کلائنٹ نے ہمیں چار بج کے پندرہ میر کا ٹائم دیا تھا اور ابھی اس وقت ٹائم ہوا ہے پہنے چار تو ہمارا جو ڈسنس ہے وہ تقریباً چار دس تک ہم پہنچ جائیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کلائنٹ کبھی بھی ٹائم پہ آتا ہے ہمارا کلائنٹ ایسا ہے کہ سب آ چار کب بولے گا اور پہنے پانچ بجے آگے کہے گا ہم بہت لیٹ ہو گئے تو اس وقت ہم باغم باغ میں ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آپ کو پتا ہے اسٹوگریفی جو لائف ہوتی ہیں اسٹوگریفی کی وہ بڑی مشکل ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ جب آپ جا رہے ہو آپ کو کلائنٹ بولے گا ہمارا تین بجے شوٹ ہے پانچ بجے آپ کا سن سیٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو تین سے لے کے دو گھنٹے آپ نے شوٹ کرنا پانچ بجے تک ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہاں ہم نے آج یہ بھی کروانا ہے اچھا ہو جائے گا لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم شوٹ کے لیے وہاں تین بجے پہن جاتے ہیں تو کلائنٹ کو کال کرتے ہیں تو کلائنٹ کہتا ہے بس میرے بال بن رہے ہیں میں آتا ہوں بہت چاہے وہ دولا ہو یا دولن ہو اس کا میکہ بھی پورا نہیں ہوتا اور اس میں زیادہ فارج ہوتا ہے نا میں سمجھتا ہوں کلائنٹ کا نہیں ہوتا جو پالرز کا ہے ان کا زیادہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بس بال بنانے میں بھی اتنا ٹائم لگائیں گے کہ ان کو نہیں پتا کہ فٹوگریفر نے فٹوگریفی بھی کرنی ہے نہیں کرنی تو پھر جب تین بجے کا ٹائم ہوتا کلائنٹ چار ساڑھے چار بجے آئے گا تو آدھے گھنٹے میں کیا شوٹ ہو پھر پھر جلدی جلدی میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خیر یہ ایک الگ میٹر ہے اس پہ آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا ڈیٹیلز ہیں لیکن اب بھی ہم جا رہے ہیں گورنر آس دیکھتے ہیں جا کے کہ وہاں لوکیشن کیسی ہے شوٹ آہ کیسا ہوگا آیا کلائنٹ ٹائم پہ پہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا ہم تو ٹائم پہ پہنچ جائیں گے تو ابھی لاس مومنٹ پہ ہمارے ساکھ یہ سین ہویا ہے کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ گورنر آس نہیں آنا ایک اور لوکیشن سنٹ کی ہے کلائنٹ ہے کہ آپ نے وہاں آنا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم لیٹ ہو جائیں گے تو اب ہم ایک اور لوکیشن پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں گوگل میپ ہمیں کہاں کہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتہ کیونکہ ہم پشابر میں اتنا گھومے نہیں ہیں تو ہم جب بھی آتے ہیں بس میپ پہنچ کر لیتے ہیں اور میپ کا سب سے اچھا جو اس کی عادت نا میپ کی وہ یہ ہے کہ یہ شورٹ کٹ وے ڈونتا ہے اور ایسے سے شورٹ کٹ وے سے ہم گئے ہیں کہ جہاں پہ جا کے آگے کورنر پہ آپ کی جو سٹریٹ ہے وہ بن ملتی ہے آپ یہ دیکھیں اسے شورٹ کٹ وے آپ کو نہیں ملے گا یہ جا کے ایسے علاقے سے نکالے گا جہاں پہ آپ کو گاڑی گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی لہیر اس میں گوگل کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے ہمارے پاکستان والوں کی بھی غلطی ہے کہ وہ غلیا ہے انڈ پہ بند کر دیتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں پھر کہیں نکل کے تو پھر کیا ہوتا ہے تو فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں آہ شوٹ کے لیے اب ہم کرتے ہیں شوٹ پیاری کے لیے لیکن ابھی دیکھیں کلائنٹ بالکل بھی نہیں آیا کلائنٹ نے آنا تھا سوا چار بجے ہم تو پہنچ چکے ہیں لیکن کلائنٹ نہیں پہنچا تو جب تک ہم اپنا سمان کھول کے سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں شوٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر کیونکہ پنتالیس منٹ رہ گئے ہیں سن سیٹ ہونے میں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اب یہاں پہنچ چکے ہیں اب یہاں پہ کرتے ہیں ہم اتنا سیٹ اپ یہ ہی ہماری گمبل ہے اب ہم اس کو سٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے ریڈی ہونے کیونکہ کلائنٹ نے کیا پتا کہا پانا ہے لیکن ہم تو اتنا کام ٹائم کے کر لیں ہے تو آید باتا ہے کس ہم نے پہنچ کچھ ہے اب دیکھیں ہاں شوٹ کے لیے ہم 16 ، 35 بھی نہیں وں کر سکتے ٹائم ہے بہرہ ہمیں بھی نہیں کر سکتے اس لیے میں دوں گا 35 ,貌 1.8 سومنی یہ لگایا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہاں بیک وے اب ہم اس کو کریں گے آجا اس کو بانکنڈے سے ہمارا اب بھی ریڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی کلائنٹ آئے گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بلکل کم ہوگا تو اس ٹائم ہم بس سٹارٹ کریں گے شوت اگر میں آپ کو بتاؤں جو اس ٹائم میرا کیمرہ میں انہا تو وہ بہت ہی اچھا ہے تو اس کا نام ہے زیگم راجپور بیٹی کلی وہ فتاؤگرپر ہے لیکن میں نے آج اس کو لگا دیا ہے ویڈیو بنانے پر میں نے کہا کہ آپ تھوڑی میری ویڈیو بنا دیں ہم لوگوں کی تو بناتے ہیں تھوڑی میری بنا دیں ابھی یہ جس ہو گیا اس کو پہنچ کرتے ہیں تو اب میں شوت کر کے پھر ایونٹ کے لئے رکھ لوں گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہمارا ایونٹ کدر ہے اور اس کی ڈیکور کیسے ہوگی ہے یا جو بھی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس ریکس بہتا ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مطبول ہیں تو جیسا کہ فوٹو شوٹ کور کر لیا ہم نے ای تینک چار بجے کا ٹائم تھا اور ساڑھے پانچ بجے کپل آیا ہے اور کہتا ہے با جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو ٹائم نہیں ہے تو خیر بڑی مشکل سے ہم نے کوئی بیس پچیس منٹ لگا کے ان کو منایا کہ نہیں ایک گھنٹہ تو لگتا ہے تو ہیر ہم نے ایک گھنٹے میں شوٹ اپنا مکمل کیا تو آپ کو پتا ہے جو ڈے لائٹ کا شوٹ ہوتا ہے اس کا مزی کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہیر ہم نے ایلیڈیز وغیرہ لگا کے کچھ نہ کچھ کر کے ہم نے شوٹ تو مکمل کر لیا تو آپ جا رہے ہیں ہم ایونٹ پہ تو چلو ایونٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کیا سین ہے ابھی ہم جا رہے ہیں شراز ارینہ یہاں کا بڑا مشہور ہال ہے کیونکہ جہاں پہ جب بھی میں فشاور آیا ہوں تو یا شراز گیدرنگ یا شراز ارینہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ صرف دو اے ہال ہیں ان کے پاس جہاں پہ یہ ہمیں بک کرتے ہیں یا میریٹ ہوتا ہے لیکن آج پھر ایک دفعہ ہم شراز ارینہ جا رہے ہیں تو یہاں پہ تو شراز ارینہ جو ہے وہ ٹوپ لوڈ پہ ہیں تو آج نکھا کا ایونٹ ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے شوٹ کے حساب سے تو اب جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ ہم پہنچ چکے ہیں شراز ارینہ اب ہم یہاں سے جاتے ہیں شراز ارینہ کی پارکنگ میں اب ہم گول گھومتے رہیں گے یہاں پہ کون سے فلور پہ ہے فورٹ پہ ہے تو پہ جائے پس یوں جاتے جائیں گے جائے پہ ہے جائے پھر یہاں سے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اوپر آسمان کے دب جا رہے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے بس تھوڑا سا سوبر رکھیں ہم وہاں پہنچ جائیں گے اور یہ ہم پہنچے گئے لو جی یہ ہے شراز ارینا پشاور یہ ہول ہے یہاں پہ آج ہمارا ایونٹ ہے چلیں اندر دیکھتے ہیں جا کے کیا سین ہے تو ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ایونٹ پہ تو یہ آج کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اب ہم ایونٹ سٹارٹ کریں گے اپنا ایونٹ سٹارٹ کرنے کے بعد پھر ہم واپس ٹھیکتے ہیں کہ ہم اسلامباد جائیں گے یا یہیں پہ رہیں گے یہ تو ناظرین پشاور کا چپٹر ہو گیا کلوس ایونٹ ہو گیا ہتم اب واپس ہم نکلتے ہیں اسلامباد کی طرف لیکن اس سے پہلے کہیں چائے ڈونتا ہوں چائے پی کے پھر یہاں سے ہم نکلیں گے انشاءاللہ تو آئے ہیں ہم چائے پینے یہ ہے چائے مٹو چاہ دیکھتے ہیں یہ چائے بنتی کہتے ہیں یہ بنتی ہے چائے اس سے گرم چائے یہاں ڈالتے ہیں یہ ہماری مٹکا چائے بن رہی ہے جیسے یہ تیار ہوتی ہے پھر ہم پییں گے اور پھر ہم اخلاباد کی طرف جائیں گے بسرمانی 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 اس کے اوپر ملائی ڈالی ہیں انہوں نے آئی تھی اس کے بعد یہ پھر ادرک ڈالی ہے اور یہ ہو گیا تیار لو جی ہماری چائے ہو گئی ہے تیار اب ہم اس کو پییں گے اور پھر ہم نکلتے ہیں اسلامباد کی طرف اس کا تو سواد علاق ہے وہ بھی تشاور کی چاہے گا جتنا آج تکاوت ہوئی ہے نا ایک تو ایک سٹیشن بننا آتا ہے ایسی تھک جاتا ہے اوپر سے تین وجہ سے نکلے ہوئے ہیں اور اس ٹائم رات کے کوئی سوا بارہ ہو رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں تکی ہوئے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو فتاغرپر کی اور فتاغرپر کی جو لائف ہوتی ہیں بہرحال امید آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اللہ آپ